موسیقی نمشکار میں ہوں امیت اور آپ دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل ڈرم سٹی ٹیوٹر تو ڈرم سٹی ٹیوٹر میں آپ کا سواگت ہے تو آج کی جو ہماری ٹاپک ہے وہ ہے کہ ہم لوگ اینی میٹیڈ جو وائنز ہوتے ہیں وہ ہم لوگ کیسے بنا سکتے ہیں like فلورل سٹیل میں وائنز وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ ہم لوگ کیسے بنا سکتے ہیں آفر ایفٹس میں تو بہت ایزی طریقے سے میں بتاؤں گا کہ اینی میٹیڈ جو وائنز ہوتے ہیں برانچز ہوتے ہیں وہ کس طرح سے ہم لوگ بنا سکتے ہیں آفر ایفٹس میں تو چلیے سیدھا چلتے ہیں اپنے کامپیوٹر پر تو آج میں جو بتانے والا ہو وہ ہے بہت ایزی وے میں آپ کس طرح سے بنا سکتے ہو وائنز کو جو ہم لوگ دیکھتے ہیں برانچز اینی میٹیڈ وہ ہم لوگ دیکھنے والے ہیں کہ کس طرح سے برانچز گروہ کر رہے ہیں تو اس کے لئے سب سے فرسٹ آپ کو کرنا کیا ہے ایک نیو کامپوزیشن میں آپ چلے جاؤ میں نے یہاں پہ فائب سیکنڈز کا ڈیوریشن رکھا ہوا ہے نائنٹین ٹوینٹی تھاؤزن ایٹی پی کلر بلیک کوئی بھی کلر رکھ سکتے ہو میں ابھی کلیے تو بلیک رکھ لیتا ہوں یہاں پہ کچھ ایسے آپ چاہو تو بلیک کے جگہ وائٹ بھی رکھ لو تو کچھ بھی آپ رکھ سکتے ہو تو میں تھوڑا سا چینج کر رہا ہوں یہاں پہ تو کامپوزیشن سیٹنگز میں گیا کلک کیا اور دن تھوڑے سے پچھ کلر کو میں تھوڑا سا لے لیتا ہوں یہاں پہ تھوڑے سے پچھ کلر سٹیل میں لے لیا میں نے کچھ ایسا فائن اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ میں جاتا ہوں پینٹ ٹول پہ تو بہت سارے ٹیکنکیں بنانے کے آپ چاہو تو ماسک کر سکتے ہو آپ چاہو تو پینٹ ٹول یوز کر سکتے ہو آپ چاہو تو اس کو ٹریک میٹ کے تھوڑے یوز کر سکتے ہو تو میرا جو آج کا ٹاپک ہے وہ پینٹ ٹول سے میں دکھا رہا ہوں تو سب سے فرسٹ آپ کو کرنے کیا ہے پینٹ ٹول پہ آپ کو جانے ہیں اور دن یہاں پہ آپ کو فیل کلر پہلے نن کر لینا تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ فیل کلر کو پہلے میں نن کر دیتا ہوں سٹروک کی تھکنس آپ رکھ لو 50-60 میں رکھ لیتا ہوں ابھی کے لیے اوکے اور دن یہاں پہ میں کلر بھی بلاک کلر چوز کر لیتا ہوں آپ چاہو تو کوئی بھی کلر لے لو گرین رکھو جیسا بھی آپ کو چاہیے آپ لے لینا اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ ایک کچھ اس طرح سے بنا رہا ہوں برانچ کے کارڈنگ جیسا بھی آپ کو چاہیے اس اسٹیل میں آپ یہاں پہ برانچ کو create کرو بہت smooth style میں آپ کو یہاں پہ بنا لینا ہے کچھ ایسے آپ چاہو تو تھوڑے سے modify کر سکتے ہو یہاں پہ جیسا بھی آپ کو چاہیے ہوگا آپ کیا کرو یہاں پہ تھوڑے سے smoothness side کر دو کچھ ایسے اب یہاں پہ کرنا کیا ہے جب یہ برانچ بن جائے تو آپ کو یہاں پہ چلے جانا ہے یہاں پہ contents میں آپ کو آ جانے ہے and then shape میں چلے جاؤ shape میں جا کر آپ کو کرنا کیا ہے یہاں پہ سب سے first آپ کو جانے ہے strokes پہ and then یہاں پہ آپ کو مل جائیں گے like taper تو first آپ کیا کرو taper کو click کرو and then taper کو آپ کو یہاں پہ تو نہیں مجھے start میں تو نہیں چاہیے مجھے end میں کیا کرنا ہے taper کو تھوڑا سا thin کر لینا ہے start آپ چاہو تو تھوڑا سا strength آپ increase کر سکتے ہو I mean میں 60 کے جگہ میں لے لیتا ہوں یہاں پہ 70 اور 80 I think یہ بھی بہت بہت ہے یہاں پہ see تو آپ کو جیسے بھی چاہیوں گے ویسے آپ یہاں پہ لے لو کچھ ایسا میں تو رہا سا کچھ اس طرح سے میں نے لے لیا ہے تو بولنے کا مطلب ہے کہ پہلا کام تو آپ کو یہی کرنا ہے کہ جو branch آپ بنا رہے ہو تو کچھ اس طرح سے آپ کو بنا لینے ہے بیٹر طریقے سے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہو یہاں پہ جا کر اور توڑے بہت آپ کو edit کرنے ہے تو آپ کر لو یہاں پہ جا کر same tool کو آپ use میں لے سکتے ہو تو تھوڑے سے proper way میں مجھے لگ رہے ہیں ابھی ٹھیک ہے اوکے اب یہ ہو جانے کے بعد میں کیا کرتا ہوں اس پہ ایک چیز apply کروں گا میں add میں جاؤں گا and then یہاں پہ میں لے لیتا ہوں trim path اوکے تو یہاں پہ میں نے لے لیا trim path آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ آپ کو مل جائیں گے trim path تو click کرو and then trim path کو میں کیا کروں گا starting میں میں zero کر دیتا ہوں and then click کرتا ہوں اس کو میں لے لیتا ہوں 3 seconds میں میرا یہ پورے کا پورا بن جانا چاہیے تو میں کیا کروں گا یہاں پہ جا کر 100% لے لیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہو تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ کچھ اس طرح سے تو میرا یہ بنتا ہوا سا میرا یہاں پہ دیکھ رہا ہے کہ میں کچھ اس طرح سے میں میں نے بنا دیئے یہاں پہ first کام ہو گیا میرا کہ میں نے کچھ اس طرح کے designs چاہیے اب میں کیا کرتا ہوں again second میں چاہتا ہوں اس میں leaves وگر آپ میں create کروں یہاں پہ تو آپ کو png leaf آپ کو مل جائیں گے نیٹ پہ آپ کو کیا کرنا ہے just drag and drop کر لو یہاں پہ leaf کو اوپر کر لو and then میں کیا کروں گا اس کے جو anchor point ہے اس کو میں پہلے یہاں پہ رکھ دیتا ہوں جہاں پہ آپ کو چھئی ہوں گے نہیں تو آپ پھر window میں بھی جا کر آپ یہاں پہ anchor point mover جو آپ کہا animation composer میں animation anchor point and then آپ یہاں پہ set کر سکتے ہو anchor point کو آپ یہاں پہ set کر سکتے ہو alright تو دونوں option آپ کے پاس ہیں اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ جانے کے بعد آپ کو یہاں پہ add کر لو جہاں پہ آپ کو leaf کو رکھنے ہے تو میں کیا کروں گا یہاں پہ leaf کو کچھ اس طرح سے لے لیتا ہوں fine and then تو اسے size کچھ چھوٹے بڑے کرنے ہے تو آپ یہاں سے کر سکتے ہو کچھ ایسے تو میں نے یہاں پہ کچھ leaf ایسے رکھ دیا تو اسے آگے کر لینا because of کیے ایک بار بن جائے اس کے بعد leaf آئیں گے means یہاں سے leaf آنا start ہو جائے گا fine see کچھ اس طرح سے fine تو یہاں سے میں جا کے leaf کو لے لیتا ہوں تو یہاں پہ آئے گا تو first leaf میں نے یہاں پہ رکھ دیئے کچھ ایسے جیسے مجھے چاہیے اس کو میں lock کر دیتا ہوں leaf کو میں کیا کرتا ہوں تو اسے روٹیٹ کر دیتا ہوں جیسے مجھے چاہیے ہوں گے and then یہاں پہ میں leaf کے اوپر وینڈو میں جاتا ہوں animation composer میں آپ آ جاؤ and then یہاں سے میں لے لیتا ہوں کچھ ایسا جیسے آپ کو چاہیے ہوگا تو میں یہاں پہ لے لیتا ہوں کچھ یہ والا میں لے لیتا ہوں and then both fine آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ see تو کچھ اس طرح سے آپ لے سکتے ہو تو first leaf ہے میں نے لے لیا اسی کے ایک اور copy کر لیتا ہوں ctrl d okay تھوڑا سے اور آگے کر دیا and then same thing میں اس کو کیا کرتا ہوں rotate کر دیتا ہوں کچھ ایسے جہاں پہ آپ کو چاہیے ہوں گے آپ simple way میں وہاں پہ لے لوں کچھ ایسا see and then again ctrl d ایک اور copy and then پھر سے میں کیا کرتا ہوں اس کی ایک اور copy یہاں پہ and then rotate کر دو آپ جیسے آپ کو چاہیے ہوں گے وہاں پہ آپ بناتے چلے جاؤ position کچھ ایسے ایسے fine جیسے جیسے آپ کو چاہیے ہوں گے ویسے ویسے آپ اسے copy کرتے چلے جاؤ ctrl d again تھوڑے سے آگے کر دیتا ہوں and then again میں تھوڑے سے rotation میں جاتا ہوں rotate کر لیتا ہوں size کو بھی میں تھوڑے سے چھوٹے کر دیتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ کچھ ایسے fine تو تھوڑے بہت adjustment کر لو آپ تو اسی طرح سے آپ کو بنیire ایک اور کاپی روٹیشن سیم ٹھنگ ایک اور کاپی روٹیٹ تو جیسے جس آپ کو رکھنے ہیں آپ رکھ لو فائنلی ایک لاسٹ والے میں لیف کو یہاں پہ لے لیتا ہوں تو کنٹرول ڈ and then فائنلی ایک لیف کو میں یہاں پہ روٹیٹ کر دیتا ہوں کچھ ایسے جیسے آپ کچھ ہی ہوں گے اوکی تھوڑا سے آگے پیچھے کر کے آپ رکھ سکتے ہو سی تو اب آپ دیکھ سکتے ہو فائنل ہمارا جو انیمیشن ہے کچھ اس طرح سے ہے سی فائن تو سیمپل وے میں کچھ اس طرح سے آپ انیمیشن کر سکتے ہو اور ایک کام کر سکتے ہو کہ مان لو میں نے جو انیمیشن بنایا ہے اس کو میں نے کیا کیا سب بھی کو سلیٹ کر لیا یہاں سے یہاں پورے کا پورا جتنے بھی آپ کو ہے شفٹ پریس کر کے فرسٹ ٹو لاسٹ آپ سب کو کر لو and then lock ہٹا دو فرسٹ سی and then right click کر کے میں اس کو پری کمپوز کر رہا ہوں پری کمپوز کا مطلب یہی ہے اگر آپ نے اگر آپ نے پریمیئر میں نیسٹنگ پڑے ہوں گے تو آپ پری کمپوز کے بارے میں بہت فیملی ہوں گے تو کچھ اس طرح سے ہی یہاں پہ بھی پری کمپوز ہے کہ اگر آپ کو مان لو کہ کسی چیز کو گروپ میں convert کرنا ہے پورے گروپ میں آپ کو لینے ہے تو آپ یہاں پہ لے سکتے ہو as a group تو میں کیا کروں گا یہاں پہ میں کر دیتا ہوں nest nest in the sense آپ کا یہاں پہ پری کمپوز ہوتا ہے and then ok کر دو آپ دیکھ سکتے ہو کہ جتنے بھی آپ کو یہاں پہ ملے ہوئے ہیں جو بھی ہے وہ ایک ایسا group آگیا یا nest ہو کر آگیا ہے آپ چاہو تو اس کو control D کر سکتے ہو means ایک اور بھی copy up بنا لو یہاں پہ and then اس کی size کو میں چھوٹے کر دیتا ہوں میں تو یہاں پہ میں گیا چھوٹے size میں میں نے لے لیا shift press کر کے and then again آپ چاہو تو کہیں ہی پہ بھی اس کو آپ adjust کر سکتے ہو for example میں اسے یہاں پہ رکھتا ہوں اس branch کو میں یہاں پہ جا کر میں rotate کر دیتا ہوں کچھ ایسے fine see جہاں پہ بھی آپ کو چاہی ہوں گے وہاں پہ آپ اس کو ایسے لے لو ٹھیک ہے and then جب بھی آپ بنے گا یہ کچھ اس طرح سے ہے means تھوڑے سے آگے کر دینا اس کو compose کو تو آپ دیکھ سکتے ہو تھوڑے آگے تو کچھ ایسے بننا start ہو یا see یہ بھی fine تو بھولنے کا مطلب ہے کہ کچھ اس طرح سے اگر آپ کو animate کرنے ہیں تو کسی بھی طرح سے آپ یہاں پہ animation اس چیز کو لے سکتے ہو کہیں پہ بھی آپ کو adjust کرنے ہیں بنانے ہیں تو آپ بہت ہی ایزی وے میں آپ اس چیز کو بنا سکتے ہو تو بہت ہی ایزی وے میں آپ animated growing vines آپ بنا سکتے ہو اپنے after effects میں کچھ اس طرح سے موسیقی 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 موسیقی